اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا بادشاہ صرف اللہ ہے اس کی بادشاہت میں کسی کا کوئی دخل نہیں وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یہبو عطا کرتا ہے لمئی شاؤ جس کے لئے چاہتا ہے اناثن لڑکیوں کو و یہبو اور عطا کرتا ہے لمئی شاؤ جس کے لئے چاہتا ہے الزکور لڑکے او یا یزو ویجوہم ملا جلا کر دیتا ہے ان کو ذکرانن لڑکے و اناثن اور لڑکیاں و یجعل اور بنا دیتا ہے مئی شاؤ جس کو چاہتا ہے عقی من بانج انہو بے شک وہ علیم قدیر علم والا ہے قدرت والا ہے وہ جیسے چاہتا ہے اپنی اس کائنات میں تصرف کرتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کسی کو بیٹا دیتا ہے کسی کو بیٹی دیتا ہے کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانج بنا دیتا ہے یعنی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کسی کو مکمل طور پر بانج بنا دیتا ہے اور ان تمام رازوں اور بھیدوں کو صرف وہی جانتا ہے اور وہ ہر بات کی قدرت رکھتا ہے اللہ کو سب پتا ہے اللہ علیم انہیں کس کو اولاد دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اس لئے بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر اور قسمت پر ہر حال میں راضی رہے اسی میں اس کے لئے دین اور دنیا کی بھلائی ہے یا اللہ سوالتالہ اپنی ان صفات کا ذکر کر کے ہم سب کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف وہی الہ ہے پکارہ بھی صرف اسی کو جا سکتا ہے اور مدد بھی اسی سے ہی مانگی جا سکتی ہے دوسروں میں یہ صفات نہیں پائی جاتی کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد کی خواہش ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اس مسئلے میں وہ بے بس ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس اس خواہش کی تکمیل کے لئے نہ جائیں کیونکہ کوئی پیر کوئی فقیر یہاں تک کہ کوئی پیغمبر بھی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے اللہ سوالتالہ کی حکمت ہے اس کی بنائیوی قسمت ہے کہ اس نے کسی کو بیٹیاں دی اور کسی کو بیٹے اور کسی کو دونوں اتاکے بیٹے بھی دیئے بیٹیاں بھی دیئے اور کسی کو اللہ تعالی نے بانچ بنایا یہ سب آزمائش کے ہی پہلوں ہیں اور یہ سب اللہ تعالی کے فیصلے اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہیں وَمَا كَانَا اور نہیں ہے لِبَشرِنْ کِسِ بَشر کے لیے اَيُّ كَلِّمَهُ اللَّهُ کہ کلام کرے اس سے اللہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے اِلَّا مَگَرْ وَحِيًا وَحِيًا کے طور پر وَحِيًا سے مراد اِلْقَا اور اِلْحَام ہے وَحِي کہتے ہیں خفیہ اشارے کو اِلْقَا یا اِلْحَام مراد ہے اس قسم کی وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے ام موسیٰ کو ہوئی تھی اور اس طرح کی وحی غیر انسان کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی اور ایسی وحی انبیاء کے خواب کو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ مگر وحی کے طور پر دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے بات کرے پردے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے ایسی باتچیت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کوہی تور کے دامن میں بھی کی تھی مگر آپ علیہ السلام دیدارِ الٰہی کی تمنا اور سوال کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی باتچیت مہراج کے موقع پر کی تھی اللہ تعالیٰ سے تو اومی ورائی حجاب میں مثال موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ اللہ نے ان سے پردے کے پیچھے سے بات کی تھی تیسرا طریقہ او یرسلہ رسولہ یا وہ بھیجے کوئی پہنچانے والا یعنی فرشتہ اب فرشتہ بھیجنے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جبریل امین نبی کے دل پر اللہ کا پیغام اتار دے اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر کلام کرے تو یہ دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں فیوحیا تو وہ وحی کرے بی اذن ہی ساتھ اس کے اذن کے ما یشا جو وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے انہو یقیناً وہ علی حکیم بلند ہے حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً علی شان ہے اور حکمت والا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے الائکہ آپ کی طرف روحاً ایک وحی کو مِنْ اَمْرِنَا اپنے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے حکم سے یہاں جو روحاً کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد قرآن بھی ہے اور ہر طرح کی وحی ہے قرآن کو روح اس لئے کہا گیا ہے کہ قرآن جسم میں وہی کام کرتا ہے جو روح کرتی ہے قرآن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں جس کے اندر قرآن نہیں وہ مردہ ہے جیسے ہمارے اندر روح ہے تو ہم زندہ ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر قرآن ہے تو ہم زندہ ہیں روح نکل جاتی ہے جسم مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جس کے اندر قرآن نہیں وہ بھی مردہ ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما کنتا نہ تھے آپ تدری جانتے مل کتاب و کتاب کیا ہے ولل ایمان اور نا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی آپ ایمان کو جانتے تھے یہ ایمان کیا ہے مراد نور سے قرآن ہے ہم نے ایک ایسی روشنی ایک ایسا نور بنایا ہے جس سے ہم اپنے بندوں کو راہ دکھاتے ہیں ہدایت دیتے ہیں وَإِنَّكَا وَبِشَكْا آپ لَتَحْدِي البتہ آپ راہ دکھاتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں الٰہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف اور بلا شبہ آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ آپ اس ایمان کی کیفیات سے واقف تھے اگر ہم سب اپنا آپ اس آیت میں رکھیں تو واقعی ہم بھی نہیں جانتے تھے کتاب کو ایمان کو یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں توفیق دی جب میں نے ایس سٹوڈنٹ اس آیت کو پڑھا تھا تو یقین جانے جیسا لگ رہا تھا کہ کتنی سچی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ واقعی قرآن کو میں نہیں جانتی تھی اور جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا ایمان کو محسوس بھی اس طرح سے نہیں کیا تھا لیکن جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور ایمان کو محسوس کرنا شروع کیا تو یہ احساس بھی ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا اور اگر اس کتاب کے بغیر ہی میں اس دنیا سے چلی جاتی تو میرا کیا بنتا اس وقت اتنی تڑپ کی دعا نکلی تھے کہ یہ اللہ مجھے میرے بچوں کو میرے شہر کو میرے سارے گھر والوں کو تو ان بہترین چیزوں سے نواز دیں اور مڑتے دم تک اس چیز کا ساتھ بنائے رکھ اللہ تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے اور ہماری مدد کرتا رہے ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے کیونکہ واقعی ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے ہم سب کوئی یہ تو پتا تھا کہ قرآن اترا ہے لیکن جب تک اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا تب تک بلکل ہم اس سے نواقف تھے یہ اللہ کی توفیق صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا اور اللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں قائم رکھے اور ہمارا حسن خاتمہ کرے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ ہمیں اپنے اہل میں شامل کر لے جن کو اللہ تعالیٰ اہل القرآن کہتا ہے کہ یہ اہل القرآن اللہ کے اہل میں سے ہیں وگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ دیتا تو ہمارا کیا بنتا حال میں ہم میں سے ہر شخص کی یہ کیفیات ہیں اور یہ جو کہا جارہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الٰسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کہ بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے اللہ نے ایک ماحول سے جوڑ دیا قرآن پڑھنے کے ایک بہترین طریقے سے جوڑ دیا اس سے محبت دیا الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے ہم جائیں بھی تو اسی کام کے ساتھ جائیں قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جائیں یا نماز پڑھتے پڑھتے چلے جائیں اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو برقرار رکھے بہت خوبصورت نعمت ہے اس جیسے نعمت نہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرات اللہ راستہ اللہ کا اللہ وہ ذات لہو ما ف السماوات اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے وما ف الارض اور جو زمین میں ہے کہ راستہ اس اللہ کا جس کے لئے آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے تو ہم بھی اللہ کے لئے ہو جائیں اللہ خبردار الاللہ ہی اللہ کی طرف تصویر الامور رجوع کرتے ہیں تمام معاملات اس سارے معاملات اللہ کی طرف ہی پلٹائے جائیں گے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ آخرت میں تمام امور کا فیصلہ صرف اللہ سوان تعالیٰ کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا اچھا یا برا بدلہ عطا کرے گا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا تو سیدھے راستے پر چلتے رہنا ہے کیونکہ یہی راستہ ہمیں اللہ تک لے کر جائے گا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں لِللہِ مُلکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِذْذُكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابُ اَوْ يُرْسِنَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعِلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ يَا الْحَمْدُ لِلَّهِ اَمْعَلَى اللَّهِ سِنْ مُكَمَّلُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسَّكْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلِي الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَهِ آمِينَ